بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر نو سو تین مولانا عبدالقوی صاحب حیدر آبادی کے زہریلِ تبصرے کا رد محرکین دعوت مظلوم ہی رہے ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد مولانا عبدالقوی صاحب کے تبصرے مہانامہ اشرف الجرائید مئی دوہزار تیویس صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ میں مولانا عبدالقوی صاحب حیدر آبادی مدزلہوں نے موجودہ تبلیغی جماعت اور اس کے منحج پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کے ایسا لگتا ہے کہ قدیم زمانے میں جس طرح تحریکِ مہدویت نیک نامی کے ساتھ تیزی سے ابری اور پھر بعد میں گمرہ ثابت ہوئی اسی طرح موجودہ تبلیغی جماعت بھی مہدویت کے راستے پر گامزن ہوتے نظر آ رہی ہے مولانا عبدالقوی صاحب حیدر آبادی کے تبصرے کا رد حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دین کا علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹکل پچو کرنے والے پیدا ہوں یعنی جو رائے اور قیاس سے فتوہ دیں حدیث اور قرآن سے جاہل ہوں حدیث پاک کا خلاصہ ہے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وحیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن تعوس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرو بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو فائدہ مولانا عبدالقوی صاحب مدزل لہو کا دعوتی کام پر تبصرہ محض بدگمانی اور توہم پرستی اور بہتان پر مبنی سیانی بلی کھمبہ نوچے کے معنی اب یہ معترضین کی طرف سے آخری حربہ ہے اس لیے کہ لکل شیئین دلیل کے مطابق معترضین نے آج تک جس قدر اعتراضات کی بھرمار کی علماء دعوت نے ہر اعتراض کا تحریرا جواب دیا اب مجبور ہو کر بدگمانی اور توہم پرستی اور پیشنگوئی پر آگئے اب سب طرف سے اسی طرح کے بیانات اور اندیشیں ظاہر کیے جائیں گے جب بغیر امیر کی عالمی شورہ پیدا کی گئی یعنی سن دوہزار پندرہ کے بعد سے ہی دنیا بھر کے ممالک سے درجن دو درجن علماء کرام نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ کسی طرح سے دعوتی کام اور اس کے امیر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو پاش پاش کریں اور فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورہ کو مترودیت یعنی پسپائی سے بچائیں پھر کیا تھا تبلیغ امارت اور امیر اور مرکز کے خلاف کہنا اور لکھنا شروع کیا اور اسے اپنا وطیرہ وظیفہ اور مقصد حیات بنایا ہوا ہے مثلا دعوتی کام کو غیر ضروری اور مباہ قرار دینا مستورات ماں محرم کی جماعتوں کی نقل و حرکت کو ناجائز قرار دینا منتخب احادیث کی تعلیم کو دجل اور فتنہ قرار دینا دعوتی کام کو نہج سیرت طیبہ پر انجام دینے کو قدیم مرووجہ نہج سے انحراف اور ظلالت قرار دینا امیر محترم حضرت رابے دامت و برکاتہم سے زبادستی عالمی شراء کو تسلیم کروانے کی کوشش کرنا حضرت جی رابے کے بیانات کے اقتباسات اور ٹکڑوں پر اپنی رائے قائم کرنا اور حضرت جی رابے کی شخصیت کو متنازع بنانے کے لیے فتوے بازی کا بازار گرم کرنا اور بلیک میل کرنا کہ عالمی شراء کو تسلیم کرو یا پھر فتووں کا سامنا کرو وغیرہ وغیرہ اس دجالی کام کے لیے کبھی دار العلوم دیوبند سے فتوے آنے لگے تو کبھی بینگلور سے تو کبھی کشمیر سے کبھی بھوپال سے تو کبھی ساؤت افریقہ سے کبھی افراد کی طرف سے تو کبھی مدرسوں کی طرف سے فتوے کا سلسلہ جاری رکھا گیا تقریباً پانچ سو سے زائد فتوے دیے جا چکے ہیں اور الحمدللہ دنیا تمام میں مسلمانوں نے فتووں کو پڑھا سنا مگر کوئی اثر نہیں لیا اس لیے کہ یہ فتوے زبانی جمع خرچ پر مبنی تھے کتاب اور سنت کی نصوص اور متن اور اس نادات سے یقلقت خالی بقول مفتی نیوال و رحمان صاحب دامت و برکاتہوں کے کہ ہم فتوہ دیکھ کر تبلیغ میں نہیں لگے اور نہ ہی فتوہ دیکھ کر تبلیغ چھوڑ سکتے ہیں نصابِ تعلیم و تبلیغ میں تبدیلیاں مدارس کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ایک عرصے دراز کے بعد ان میں درس نظامی مرتب کیا گیا اور پھر آئے دن درس نظامی اور اس کی ترویج میں تبدیلی ہوتی رہی تقریباً چار سو کتابیں بدلی گئی اسی طرح کا حال دعوت و تبلیغ کی محنت کا بھی ہے حضرت جی اول مولانا علیہ صاحب نواللہ مرقدہو کے زمانے میں جماعتِ تعلیم کے لیے ریاض السالحین اور مشکات کے چند باپ پڑھتے تھے حضرت جی ثانی مولانا عیسف صاحب کے وقت فضائلِ تبلیغ فضائلِ صدقات کے ساتھ ساتھ حیات و صحابہ پڑھی جانے لگی حضرت جی ثالث مولانا عنام صاحب کے زمانے میں ایک اور کتاب مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج اضافہ ہوا حضرت جی رابع مولانا صاحب کے موجودہ وقت میں چھ باتوں پر ایک مستند کتاب منتخب احادیث پڑھی جانے لگی تو اس میں کونسی قیامت واقع ہو گئی دوسری کوشش یہ رہی کہ دعوتی کام کو رواجی ترتیب سے نکال کر سیرتِ طیبہ پر یعنی ماں انا علیہ و اصحابی کے طرز پر لایا گیا قرآن اور حدیث اور سیرتِ طیبہ پر بیانات ہونے لگے حضرت جی رابع کی بیان کردہ تشریحات توضیحات پر اعتراضات کا بازار گرم ہوا لیکن الحمدللہ دنیا بھر کے علماء کرام کی کھوج اور تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ بیانات اور تشریحات سو فی صدی درست ہیں یہی نہیں بلکہ علماء کرام نے اپنی رسائل اور مجلات کے پی ڈی ایف بنا بنا کر شوشل میڈیا پر وائرل کیا تصدیقی مہر ثبت کی باز نے تو کتابیں لگ ڈالی جو بہت محبول ہوئی معترضین نے تو صرف بلا دلیل اور سند بیانات جاری کرتے رہے لیکن محقق علماء کرام نے معترضین کا رد تحریری انداز میں اسنات و دلائل اور مراجع کے ساتھ کیا ہم بھی یہی عرض کرتے آ رہے ہیں کہ جس بات پر اعتراض ہو ان باتوں کو تحریراً پیش کیا جائیں تاکہ ہر خاص اور عام ان باتوں کو جان لے اور جو اہل علم ہیں ان باتوں پر روشنی ڈال سکیں خدا کے لئے دیگر فرقِ ذالہ کی طرح بیانات کے اختباسات اور ٹکڑوں کی ایمہ پر بیان بازی اور فتوہ نویسی کرنا چھوڑ دیں بدنام مصلح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نام ادریس تاریخ پیدائش ایک سو پچاس ہجری قریشی النسل تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام الحدیث تھے امام صاحب کے فکر اور ان کا درد یہ تھا کہ اسلامی فقہ اور اس کے مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف یعنی صیرت طیبہ کی طرف منصوب کیا جائے کیونکہ اس وقت کے لوگ دین کی باتوں کو اپنے اصحاب یعنی بزرگوں کی طرف منصوب کرتے تھے ہر روایت اور فقی بات کو بیان کرنا ہوتا تو کہتے قَالَ اصحابُ نَا ہمارے بڑوں نے یوں فرمایا امام شافعی کہتے تھے کہ قَالَ اصحابُ نَا کے بجائے قَالَ رَسُولُ اللَّهُ کہو اسی اعتراض پر لوگ امام شافعی کے دشمن ہو گئے تھے کسی محفل میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بڑوں سے گستاخی کرتے ہیں بڑوں کے نہت سے ہٹ گئے ہیں یہ صرف حدیثی کی بات کرتے ہیں یہاں تک کے بساوقات خانے پینے کی عام ضروریات سے بھی امام صاحب محروم کر دیے جاتے تھے اس وقت کے عمرہ اور حکام کے یہاں قدر و منزلت تھی تو صرف ان لوگوں کی جو مروجہ طریقے کو اپنائے ہوئے تھے امام شافعی نے عراق بسرا اور کوفا کا سفر کیا کہ وہاں امام ابو حنیفہ کے تلمیذِ اجل رہتے تھے دورانِ درس امام محمد نے فرمایا قال اصحابنا تو مجلس کے ایک کونے سے آواز بلند ہوئی قوش قال رسول اللہ کہہ دیا ہوتا مجلس میں اتھل پتل ہو گئی امام شافعی معافی مانگتے ہوئے آگے بڑے اپنا تعرف کرایا اور کہا کہ حضرت کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں تو امام محمد نے فرمایا کہ ایک شرط پر رہ سکتے ہو کہ آج جیسی حرکت دوبارہ نہیں کرو گے کہاں منظور ہے چار سال خدمت میں رہے اس دوران امام شافعی کا حلقہ بھی لگتا تھا اور حلقے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی تھی مسجد کے بیس بائیس حلقوں کے لوگ امام شافعی کے حلقے کی طرف متوجہ ہوتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ سارے حلقے ایک ہی حلقے میں جمع ہو کر رہ گئے امام شافعی کی محارت حدیث کا اثر یہ ہوا کہ امام محمد نے موتہ امام محمد لکھ دی جو صرف احادیث کا مجموعہ ہے امام شافعی نے پھر مصر کا سفر کیا وہاں کے مالکی مسلک کے لوگوں کی فقہ کو بھی حدیث مبارکہ کے رنگ میں رنگ ڈالا وہاں سخت مخالفت جھیلنی پڑی لوگ بہت ستاتے تھے یہ امام شافعی پہلے شخص ہیں جنہیں لوگوں نے تنزیہ طور پر امام صاحب کو اہل حدیث کہہ کر پکارتے تھے اس طرح ان کی ہسی اڑائی جاتی تھی کرعہ عرضی پر پہلا شخص جسے دنیا میں اہل حدیث کے ٹائٹل سے نوازا وہ یہی امام شافعی تھے امام شافعی کی جستجو کیا تھی جستجو صرف یہ تھی کہ فقہی مسائل کو جنہیں لوگ اپنے اپنے اساتذہ یعنی قول اصحاب انا کی طرف منصوب کرتے ہیں ضرورت ہے کہ ان کو ان کے اصل معاخذ یعنی قول رسول اللہ کی طرف منصوب کرے اس لیے کہ ان اماموں نے جو کچھ کہا تھا ظاہر اپنے دل سے تو نہیں کہا تھا مگر رواج یہی ہو گیا تھا کہ تابعین اپنے اصحابی اساتذہ کی طرف اور تابعین کے شاگرد یعنی تب تابعین اپنے تابعی استاذوں کی طرف اقوال کو منصوب کرتے چلے جا رہے تھے ظاہر ایک ایسے رجحان کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا جیسے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا تو کیا عجب تھا کہ آگے آنے والوں کے سامنے بھی وہی صورت پیش آ جاتی جس کی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشایخ کو اپنا رب بنا رکھا ہے ہم نے جو یہ شہادتیں دوسری صدی حجری کے متعلق پیش کی ہیں ان کے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس خطرے کا احساس اگر امام شافعی کو ہوا تو یقینا ان کی ایمانی بصیرت اور خدادات فراست سے اسی کی توقع ہو سکتی تھی اگرچہ ہر ہر مسئلے کے متعلق شریعت کے حقیقی معاخذوں سے ثبوت پیش کرنا آسان کام نہ تھا لیکن امام شافعی کو تفقہو فی الدین کے مختلف مکاتب خیال کے ذاتی تجربے کا جو موقع ملا تھا اور خدا نے جس قسم کی ذکاوت ان میں پیدا کی تھی اس نے اس مسئلے کو ان کے لئے آسان کر دیا تھا ہمارے اس تمہید بھاننے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فکر تھی کہ مرووجہ ترتیب فقہ اور اس کے مسائل کو احادیث مبارکہ کی طرف منتبق کر دیا جائے بلکل اسی طرح کی فکر اور وجدان مولانا سعید صاحب کو لاحق ہوا کہ مرووجہ تبلیغ و دعوت کو سیرت طیبہ سے منتبق کر دیا جائے اب ان خدمات پر لوگوں نے جو حشر امام شافعی کا کیا تھا وہی حشر مولانا سعید صاحب کے ساتھ بھی ہونا لازمی تھا اور ہو رہا ہے اور انجامکار جس طرح امام محمد شہبانی رحمت اللہ علیہ نے مرووجہ فقہ کو احادیث مبارکہ میں رنگ ڈالا اور انہی کے نقش و قدم پر چل کر ہمارے فقہ ہنفیہ کے سرتاج امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیف کو احادیث مبارکہ پر مرتب فرمائی اور پھر ان کی مطابعت میں البدائے والسنائے اسی طرح بعد والوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا یہی حال حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم کی اس عظیم کوشش اور مسائی کا ہونا ہے کہ تا قیامت دعوتی کام سو فیصدی سیرت طیبہ پر ہوتا رہے گا اور جس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو فقہہ امت دعائیں دیتے ہیں کل کو اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا ایک جہان حضرت جی رابے کو دعائیں دیتا رہے گا انشاءاللہ دینی دعائیوں کا کافلہ انسانوں میں چل پھر کر تبلیغ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں یہ کام تو ہمارے اکابرین ہی نے شروع کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد امام القبیر محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ عمومی طور پر دعوتی مہم پر کمر بستہ ہو گئے تھے ان کی فکروں پر اللہ تعالی نے ان پر وہ راستے منشر فرمائے تھے جو اس وقت کے دوسرے بزرگوں کی سوچ سے پرے تھے اسی دعوت عمومی فکر و محنت کا اثر یہ رہا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی نوراللہ مرقدہو بھی میدان میں آئے بغیر رہ نہ سکے اور اس وقت کے مشہور عیسائیت کے مبلغ اور مناظر پادری فنڈز نامی ایک مغربی نصرات شخص جو عربی اور فارسی کا ماہر تھا مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتا تھا فرنگی حکومت اس کا سپورٹ کرتی تھی اس کے ساتھ حضرت اکدس کرانوی کا اٹھارہ سو پچاس میں آگرہ میں تاریخی مناظرہ ہوا پادری فنڈر کو شکست فاشت ہوئی حضرت کرانوی کے اس وقت کے دعوتی بیانات اور مکالمات کا مجموع کتابی شکل میں شائع ہوا اس کتاب کا نام دعوت الحق ہے گویا کہ یہ کتاب اس دور کی تبلیغی نصاب تھی اسے لوگ بہت پڑھتے تھے ہندو مصر میں یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور کسی زمانے میں مصر کے دینی مدرسوں میں یہ کتاب ان کے نصاب میں بھی شامل رہی ان حضرات کی ہمت خدادات کو دیکھ کر غیر علماء افراد کا ایک جتھا بھی ان کے ساتھ دعوتی کام پر کھڑا ہوا ان میں بعض بہت نامور ہوئے جن میں دیلی کے مولی منصور علی صاحب نے خاصی شورت پائی حضرت نانویتی مولی منصور صاحب کو استاد مناظرہ کہہ کر پکارتے تھے خلاصہ یہ کہ یہ حضرات مسلمانوں میں دین کی دعوت دیتے تھے اور پادریوں سے مناظرے کرتے تھے اسی طرح ایک دن یہ فن مناظرے کے امام کہلوائے فائدہ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے غیر علم جو ہمارے مدرسوں سے پڑا ہوا نہیں ہو اگر انہیں نزدیک کرتے اور ان سے کام لیتے تو ان کی تربیت بھی ہو جاتی مگر انہیں نزدیک نہیں آنے دیا گیا البتہ ان پر گمراہ ہونے کے فتوے دیئے گئے لیکن آج یہی لوگ دنیا اسلام کے ہیرو مانے گئے ہزاروں لوگوں کو اندیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دئیے اسی طرح ایک اور صاحب نومان بن نقمان تھے جو اپنے آپ کو وکیل دین رسول اللہ قرار دیتے تھے ان کے پاس اپنی بنائی ہوئی موہر بھی تھی اور ان کی اس موہر پر یہی نام لکھا ہوا تھا ان کی علم استعداد عادی بوستان سے بھی کم تھی لیکن ولولا اور للہیت میں ممتاز تھے مزے کی بات یہ کہ یہ سب حضرات حضرت نانوتی کی گویا تبلیغی جماعت تھی نومان بن لقمان شیرگوئی بھی کر لیا کرتے تھے ان کے اشعار ہمارے بڑوں کے زبانوں پر بھی گنگناتے ہوئے پائے گئے در فیض محمد ہے تو آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہیں عیسیٰ کو تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے ہمارے دائی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب بالنپوری رحمت اللہ لے بڑے اجتماعوں میں بڑے جذبے کے ساتھ یہ اشعار پڑا کرتے تھے حضرت امام القبیر مولانا قاسب صاحب نانوتی نوراللہ مرقدہو اپنے تلامیزہ سے فرماتے تھے کہ تم بھی کھڑے ہو کر بازار میں کچھ بیان کر لیا کرو واللہ بازاروں میں کھڑے کروا کر بیان کروانا کیا یہ گشت والے عمل کے مشابہ نہیں یعنی گشت کا نام نہیں تھا مگر گشت والا عمل اسی وقت شروع ہو چکا تھا حضرت نانوتی یہ بھی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے وکلہ یعنی دعوتی کام کرنے والے جہاں بھی نظر آئے ان کی مدد کیا کرو یعنی نصرت والا عمل جو آج تبلیغ والوں کی محنت کا ایک مخصوص عمر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا جتہ اس دینی کام کے لئے حضرت مولانا نانوتی کے اردگرد جمع رہتا تھا فائدہ موجودہ تبلیغ میں نوجوانوں میں کام اسی طرز پر باقی ہے اکابرین کی یہ تبلیغ کارگزاری ہم نے ہمارے رئیس المہرخین و محققین مولانا مناظر احسن گلانی کی کتاب سوان امام القبیر مولانا قاسم نانوتی سے لی ہے حضرت مولانا عبرار الحق رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ حکیم الامت اور حضرت مولی علیہ السکاندھلوی کے کام میں کیا فرق ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تھانوی میں غیرت کا غلبہ تھا وہ چاہتے تھے کہ خواہ چند ہی آدمی بنے مگر کامل بنے اور مولانا علیہ صاحب کے مزاج میں شفقت کا غلبہ تھا چاہے تھوڑا ہی دین سیکھیں مگر سب سیکھیں چنانچہ غلب غیرت کا سمرہ اصلاح تام کی صورت میں ظاہر ہوا اور غلب شفقت کا نتیجہ اصلاح عام کی شکل میں سامنے آیا اب ہم داستانِ اکابرینِ دیوبن کے کارناموں کے بیان کو یہاں ختم کرتے ہوئے علماءِ دیوبن کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بڑوں کی قربانیوں کو زائے نہ ہونے دے اور تبلیغ اور تعلیم کے تقاضوں پر امتِ مسلمہ کو متوجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ دار العلوم اور مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومِ ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين